اور ناظرین شہریوں کو قیمتی معلومتہ سے بحروم کرنے والے جرائم پیشہ ناظر قانون کے شکنجے میں کروڑالی سن میں تھانا فتح پور پولیس نے فیصلہ وارڈھکیت گئے کہ ملزمان ماشرمائنڈ علی اشرف اور علی امران آزم کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان سے 31 لاکھ ندی اور 45 لاکھ مالیت کی مسروقہ گاڑی برامت کر لی ملزمان ریکارڈ یافتہ اور متعدد بارداتوں میں ملاوث ہیں جن کے خلاف پچاس سے زائد مقدمات ٹریس آؤٹ کیے جا چکے ہیں چشتیاں میں بھی بڑی عید کی بڑی تیاریاں آخری روز بھی جا رہی ہیں جہاں پر سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے من پسند جانور خریدے جا رہے ہیں وہیں پر خاتین بھی عید کی شاپنگ کرنے کے لیے بازاروں میں مصروف دکھائی دے رہی ہیں مزید جانتے ہیں تاہر الحسن سے جی تاہر بلکل یہ چشتیاں میں بڑی عید کی بڑی تیاریاں جا رہی ہیں جہاں پر لوگ من پسند کے جانور خریدنے میں مصروف عمل دکھائی دے رہے ہیں وہیں پر خواتین جو ہے وہ یہاں پر بزاروں کی طرف برک کر رہی ہیں آج عید کا آخری دن ہے تو خواتین کی یہی کوشش ہے کہ وہ اپنے لیے تمام تر عید کی شاپنگ جو ہے مکمل کر لیں تمام تر بزاروں میں کافی راج دکھائی دے رہا ہے یہاں پر چوڑیاں مہندی اور جیوری کی دکان پر چھوڑ چھوڑے بچوں کے ساتھ خواتین جو ہے مختلف قسم کی شاپنگ کرنے میں مصروف عمل دکھائی دے رہے ہیں لیکن دوسری جانب خواتین کے جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی زیادہ ہونے کے وجہ سے عید کی شاپنگ کرنا جو ہے انتہائی مشکل ہو رہا ہے جی پر ناظرین عیدہ کربا میں ایک روز باقی ہے جلال پور پیروالہ میں مہنگائی مافیا بے کابو ہو گئی ٹرانٹر دو سو پچاس روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگے مزید جانتے ہیں خاجہ شہزاد احمد سے جی بلکل مجھ سے موجود ہوں جلال پور پیولہ میں ملک بھر کی طرح جلال پور پیولہ میں بھی عیدہ کربان عزیق آتے ہی جو مہنگائی کا طفان ہے وہ تھمنے کا نام نہیں رہی تھا مہنگائی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی کا جو جن ہے وہ بوتل سے باہر نکل کر آگیا ہے اگر میں بات کروں ایشاہ خردنوش کی تو ایشاہ خردنوش کی ساتھ ساتھ جو جو سبزی ہیں ان کے ریڈ بھی جو اسمان کے سے بات کرنے لگی ہیں پیاز کی بات کیا ہے تو پیاز کال جو ہے نا جو ستر سے ایسی روکلو فروغت ہونے والا آج ایک سو بیس روکلو میں فروغت ہو رہا ہے اگر ٹیمارڈر کی بات کریں تو ٹیمارڈر کل ساتھ روکلو فروغت ہو رہا تھا جو کہ سرکاری ریڈ بھی ساتھ روکلو ہے لیکن آج جو اس کا ریڈ کی بات کی جائے تو تقریبا دو سو چالی سے دو سو پچاس روپے کلو میں فروغت ہو جائے شہری موجود ہے مزیدین سے جانتے ہیں اس سوال سینگو کی کہنا جی جی بلکل کل ٹیمارڈروں کا ریٹ ہم نے چیک کیا تھا سوچا تھا کہ بھی ایک دن باد لیں گے کل ٹیمارڈر ساٹھ روپے کلو تھا اور سرکاری ریل لسٹ میں بھی بھی ساٹھ روپے کلو ہے لیکن آج ٹیمارڈر جب لینے گئے ہیں تو دو سو چالیس روپے کلو اب ہمارے مسلمانوں کو جب کوئی تیوار ہو اید ہو تو ہم ریٹ دگنے سے چگنے کر دیتے ہیں ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ فوری طور پر ایک دن رہ گیا باقی ریٹوں میں کوئی کمی لائیں ایکشن لیں اور غریب آدمی بل پیہ نہیں کر سکتا اب کیا کریں اب گوش میں تو مسالہ جات ڈالنا ضروری ہی ہے ایسے اکیلا تو گوش نہیں پکتا تو ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ فوری طور پر ایکشن لیں اور تاکہ غریب عوام خرید سکیں جی بلکل شہروں کا کہنا ہے کہ جو مجلسٹیٹ افسران ہے وہ اپنے ایسی کمروں سے باہر نکلے اور مارکل کا ویزر کریں اور جو سرکاری جو ریٹ ہیں مرکزی مسلم لیگ قصور سیٹی کے کارڈرینیٹر قصور بشیر بڑائچ نے کہا ہے کہ مرکزی مسلم لیگ قصور کی طرف سے اید قربان کے موقع پر پچاس ہزار خاندانوں میں گوش تقسیم کیا جائے گا صدر مرکزی مسلم لیگ قصور رانہ محمد اشفاق کی زیر نگرانی عید کے تیسرے روز مقت مقام پر گرینڈ دسترخان سجائے جائیں گے جس میں ہر خاص وام کی دعوت ہوگی نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد فوز باللہ استمیل علیم من الشیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا ثلاتی ونسکی ومحیائی وماتی للہ رب العالمین اس وقت عید الہزہا کی آمد آمد ہے اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیرے تمام قربانیوں کے حوالے سے قربانی کے گوشت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی پاکستان مرکزی مسلم لیگ زل اکسور کے زیرے تمام پچاس ہزار خاندانوں میں انشاءاللہ گوشت تفزیل کیا جائے گا جو خاندان جو لوگ اس عید قربان پر کسی مجبوری کی بنا پر یا کسی حالات کی وجہ سے وہ اس بار قربانی نہیں کر رہے انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ پچاس ہزار خاندانوں میں گوشت تقسیم کرے گی اور عید کے تیسرے روز بود والے دن زلہ بھار میں خاص طور پر مصطفیٰ باد قصور شہر کھڑیاں اور اسی طرح منڈی سمانوالا علاباد کنگنپور چونیاں پتوکی بھائی پیرو جمبر چھانگا مانگا انشاءاللہ جو ہے وہ گرینڈ دستر خان سجائے جائیں گی جو لوگ یعنی کہ اس میں اس طرح ہے ہر امیر آدمی اور ہر غریب آدمی داوت عام ہے ہر خاص و عام ہر امیر آدمی اور ہر غریب آدمی ہم غریب اور امیروں کا اکٹھا مل بیٹھ کر انشاءاللہ یہ کھانے کا احتمام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس بار پہلے دن کوشت تقسیم کرے گی دوسرے دن کوشت تقسیم کرے گی اور تیسرے دن زلہ بار میں دستر خان سے جائے جائیں گے جہاں پر مساکین مستحق اور ٹیکسلا پولیس کی اہم کا رویہ اسلا کی کیپس مگل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا بھاری مقدار میں اسلحہ برامت کر لیا گیا ٹیکسلا پولیس نے دورانے ناکہ بندی گاڑی کو روکھا چیک کیا گاڑی سے پچیس پستول برامت ہوئی ملزم عرفان کو گرفتار کر کے گاڑی قبضے میں لے لی ملزم کے ساتھیوں اور سہولتکاروں کو بھی گرفتار کیا جائے گا ایس پی پوٹوہار ناصر نواز کا کہنا تھا کہ ناجائز اسلحہ ایمونیشن کی ترسیل و فروغ جیسے جرائم ملوث ملزمان قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے عید کی خوشیوں میں یتیم بچوں کو شریک کرتے ہوئے بستی عبدالکریم میں یتیموں کا سہارا ٹرسٹ کی جارت سے عبدالکریم اور قادر خان نے تین سو سے بچوں میں کپڑے جوتے مہندی چوڑیاں کھلونے اور نگدی تقسیم کی اس موقع پر چیئرمن یتیموں کا سہارا ٹرسٹ دلاور خان ڈکا کہنا تھا خدمت کا یہ فریضہ اپنی مدد آپ کے دہت سر انجام دے رہے ہیں موقع ملا تو آئندہ عیدوں پر مزید بچوں کو بھی شامل کریں گے تقریب کے اختتام پر بچوں میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر توورٹیکسنگ دزامیہ نے عید قربان کیلئے میگا صفائی پلان تشکیل دے دیا ہے صفائی آپریشن کے لئے صلح انتظامی افسران اور منسپل کمیٹیز افسران اور ملازمین کی ایت تاتلات منصوب کر دی گئیں زلہ کے دہی علاقہ جات میں آلائشوں کے لئے چھائے ہزار بائیو بیکس تقسیم کیا جا چکے چاروں تحصیلوں میں آلائشیں ٹھکانے لگانے کے لئے متعدد مقامات پر ڈمپنگ اور ٹوچنگ پوائنٹس قائم کر دیے گئے صفائی آپریشن کی شکایات کے ازالے کے لئے زلہ کاؤنسل اور ہر تحصیل لیول پر خصوصی کنٹرول روم بھی قائم کر دیے گئے ہیں قصور میں گزشتہ شب ڈسٹرک جیل سے سیران کی رہائی کو انتظامیہ نے ایدی نہ ملنے کی وجہ سے رات دس بجے تک روکے رکھا ایدی دینے والوں کو رہائی ملتی رہی پتوں کی چونیاں سرائے مغل سے آنے والے لوگ اپنے پیاروں کے خاطر واپسی کے سفر کی مشکلات کی پرواہ کیے بغیر جیل کے دروازے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے کہ کب ان کا پیارہ جیل کے گیٹ سے نمودار ہوگا میرے بیٹا پاکاہ نمودار ہوگا جیل کے دروازے روکار ساڑی صبح دکھ سوڑے دیا چھے بجے دی میں ایتے بیٹھے مشہور دی مریض ہم نے کچھ چیز دے سکھان پی نہیں بہت پریشان بیٹھے چار بھائی میرا بیٹا ہے چار بھائی کھڑے پریشان باپسی کی سواری بھی نہیں ہے ہمارے پاس جانے کے لئے ہم کیسے پہنچیں گے آج بارہ بجے کی ادھر جمع ہوئی یہ پتوکی میں اور میں بورے والا سے آیا ہوں میرا پتی جا اندر ہے دیکھو کیا بنتا ہے ادھر میں چار بجے کھ بیٹھا ہوں ٹھیک چار بجے ادھر پہنچا ہوں تانہ صدر قصور پولیس کی اسچ عبداللہ امین کی سربراہی میں کامیاب کاروائی ڈھکیتی اور رہزنی کی بارداتوں میں ملوث عویس گپلا گینگ کے چار ارکان کو گرفتار کر لیا قبضہ سے نکتی پانچ موٹسائیکل چھے موبائل فانز اور اسلحہ برآمد کر لیا ملزمان نے دوران تفتیش قصور کے گرد و نوا میں سنگین بارداتوں کا انکشاف کیا ہے مزید تفتیش جاری ہے ڈیپیٹی کمیشنر کوہارڈ ڈکٹر عظمت وزیر ٹی ایم اے محمد شویب کی ہدایات پر رورل ایریا میں ٹی ایم اے کوہارڈ کی جانب سے گھر گر شاپنگ بیکس کی تقسیم کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے ٹی ایم اے محمد شویب نے وہاں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ قربانی کے جانوروں کی آرائشوں کو جگہ جگہ پھینکنے کے بجائے دیئے کہ بیکس میں ڈال کے پوائنٹ کیا گھر کی دہلیز پر رکھیں اور عملہ صفائی کے ساتھ تعاون کریں اور اب آپ کو بتائیں کہ ڈیپیٹی کمیشنر ہریپور اور ڈی پیو ہریپور کا مختی فڈوں مین بازار اور مویشن منڈی کا دورہ گاڑیوں میں مسافروں سے ملاقات کی اور قرائے سے مطالق معلومات لیں آرٹی اے کی جانب سے جاری قرائے پر عمل درامت کو یقینی بنائیں اور مسافروں کو سہولیات فراہم کریں سو پیس کے مطابق سواریاں بٹھائیں مسافروں کے لیے پینے کا ساف پانی اور بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ کب بندبست کریں خلاف خلاف برشی کے مرتبی تیزی سے جاری ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائند سو سے زائد مہندی کے کارخانے ہزاروں مزدوروں کے روزگار کا ذریعہ بنے توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں مہندی کاشتکاروں اور مزدوروں کی کٹھن محنت کے بعد ہی ہاتھوں پر رنگ نکھارنے کا سبب بنتی ہے مہندی کے کاشتکار مہندی کی فصل سال میں دو مرتبہ حاصل کرتے ہیں مہندی کی فصل کٹائے کے بعد خیت میں سکھائی جاتی ہے سوکنے کے بعد مہندی کی پتیوں کو جھاڑ کر ڈالیوں سے الگ کیا جاتا ہے کافی کٹھن محنت کے بعد مہندی کی پتیاں کارخانوں تک پہنچانے والے کاشتکار کو فیمن صرف دو ہزار یا اس سے بھی کم معافضہ مل پاتا ہے کارخانوں میں مہندی کی پتیوں کو مزید خوشک کر کے پہلے مرلے میں چورا اور دوسرے مرلے میں پاودر بنایا جاتا ہے مختلف طریقوں سے پیک کر کے تاجروں کو دیا جاتا ہے جن میں کون مہندی بھی شامل ہے ملک بھر میں مہندی کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے والے زلانوچرو فروز کے کاشتکار اور کارخانہ مالکان مہندی کی عالمی منڈی تک رسائی سے اب تک محروم ہیں پشاور کراچی اور اسلام آدھ کے بڑے تاجر مقامی لوگوں سے سخت ازام مہندی لے کر عالمی منڈی سے دگر ازام حاصل کرتے ہیں لیکن افسوس کے مقامی کارخانہ دار حکومتی ادم دلچسپی کی وجہ سے تھاروشہ تک ہی محدود رہ گئے ہیں گورمنٹ کو ہم یہ اپی لے اس شہر کے واپروں کے تجارت کو جور تاجر ہیں ان کو سپورٹ دیر انٹرنیشن منڈی تک لے کے شہدہ مورڈل ٹاؤن کی دسمی برسی پر دعایہ تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں منحاج علماء کانسل راولپنڈی کے صدر علامہ علی اکتر عوان زلائی صدر انارخان گاؤندل عوامی تحریک راولپنڈی کے صدر غلام علی خان سابق امیگوار محمد نظیم راجہ نے شرکت کی شیمن پاسبان وطن فانڈیشن چودری خوشید انور عوامی تحریک زلائی احتداروں عاصف مرزا سردار نصیم انجوم شوئے بیوان مظرول حق قادری ڈکٹر بدی اسزمان راجہ جہانگیر ارفان مجید کامران متین متصر عباسی اور سوہیل عباسی بھی شریک ہوئے ندیم راجہ نے خطاب کرتے بے کہا کہ شہدائے موڑل ڈاؤن کو انصاف دلانے کے لئے ڈکٹر محمد طاہر القادری کی سرپرستی میں ملک نام و مقلب سطح کی عدالتوں میں مہنگی ترین کانونی جنگ لڑھے ہیں سترہ جون دوہزار چودہ کے دن بھی مطالبہ تھا سانحہ کی غیر جانبدار تفتیش حصہ محمد میں مصر محلہ میں بلیدی برادری کے دو گروپ میں تصادم اور فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جہاں باہر چار افراج شدید زخمی ہو گئے مرنے والے شخص کی شناعت ہوت خان کے نام سے ہوئی حرصہ نے تھانہ کے باہر ناش رکھ کر احتجاج کیا کپروں میں عوامی میڈیا گروپ کی جانب سے ریٹائٹ ہونے والے ملازمین کے عزاز میں الویدائی تقریب مناخت کی گئی اس موقع پر ریٹائٹ ہونے والے ملازمین کو عوامی میڈیا گروپ کی جانب سیم کی ثقافت حجرک سرٹیفیکیٹ اور ایوورٹ دیئے گئے مزید دیکھتے ہیں ہمگروڑی لائبری حال میں کیا گیا پرگرام کی ستر پوج رام راج ہندو لونہ پنچائز کے ستر رمیش کمار ڈوڈانی نے کی اس موقع پر عوامی میڈیا گروپ کے سنیل کمار سلطان لگاری کو عجرک کے تائف اور پھولوں کے ہار پنائے وہ کردار جو زندہ ہوتے ہیں جیسے جن نے پتہ نہیں کتنے ٹیچئر کتنے فارج سٹافی سر کتنے دکٹر ریٹائر ہوئے لیکن جن کا کردار اچھی تھے جن شہر کے لئے پازیٹیو سوچا ان کو دیا ہے تو میں بڑا خوش ہوں کہ یہ عزاز دیا جائے ان کے آنر میں اور اس ملک ملک بھر شہروں کی طرح سنجر پور کے علاقے کو سبزل میں بھی سبز مسالہ جاد کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں مزید جانتے ہیں حمیر حمیر جی حمیر جی بلکل اس وقت میں موجود سنجر پور کے نوائی علاقے سبزل میں جیسا عید قرمہ آتے ہی مسالہ علاقے کی آواز بنتا رہا ہم ان کا تحرل سے شکر گزار جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج عید کا سمایہ حج کا دن پورے پاکستان میں لوگ جوشف فروش سے حج کا دن منا رہے ہیں لیکن پاکستان میں فقط مسلمانوں کے لیے یہ مرانوں کی طرف سے یہ مہنگائی لوگ بکر ہے ہمیں بتائیں ہم اپنے حکمرانوں سے یہ اپیل کریں گے کہ ہم سب مسلمان ہیں آپ بھی مسلمان ہیں سب کلمہ رسول پڑھنے والے پاکستان میں مہنگائی کو کنٹرول کریں تاکہ آپ نے شیئر ناظرین پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فال ہونے سے کوٹ مومن میں خود ساکتہ مہنگائی عروج پر پہنچ گئی ہے عشیق اور رنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں عالم اسلام عید قربان کے موقع پر سنت ابراہیمی پر عمل درامت کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں مہنگائی کے دور میں سنت ابراہیمی کی بدولت ہر امیر غریب کو سال میں ایک بار گوشت کھانے کو مل جاتا ہے خود ساکتہ مہنگائی مافیا نے اشیاء روز مرہ کی قیمتوں میں بتہاشا اضافہ کر کے عید کی خوشیاں منانے والے مسلمانوں کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے سبزیوں اور فروٹ کی قیمتوں میں دو سے پانچ گناہ تک اضافہ ہو گیا پریس کنٹرول کمیٹیاں وزیرالہ پنجاب مرہم نواز شریف کے مہنگائی مقاوب پروگرام پر عمل درامت کروانے میں ناکام دکھائی دیتی ہیں شہریوں نے اسسسٹنٹ کمیشنر کوڈ مومن مہتاب احمد خان سے اپیل کی کہ پریس پیت سے ایک روز قبل بازار میں شہریوں کا رش کپڑوں کی قیمتوں میں اضافہ سے شہری پریشان ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ بڑتی بھی مہگائی کی وجہ سے پریشان ہیں کیونکہ شاپنگ کریں یہ اس بارے میں مزید جانتے اپنے ریپورٹر اجمل جٹ سے جو اس وقت آخری روز ہے جسے ہم چاند رات بھی کہتے ہیں چاند رات کے دن لوگ مارکٹ کی طرف رمہ دمہ ہیں گارمنٹ کی مارکٹ شاپنگ کی طرف رمہ دمہ ہیں اس وقت ایک دکاندار موجود ہیں اس سے میں جانوں گا بھائی جن کیا اللہ شکر بھائی جن بتائیے اس وقت کیا کنڈیشن ہے کسٹمر کسٹمر نظر آ رہا مارکٹ میں نہیں بھائی جن اس وقت بزار میں گاگ بھی نہیں ہے اور گاگ کی گھوٹ گھرید بھی نہیں ہے گاگ بلکل نہیں مارکٹ میں مارکٹ اس وقت کہہ رو جی بلکل ٹیڈ ہوئی ہوئی ہے بلکل ٹیڈ مارکٹ نظر آ رہی ہے آپ کتنے بجے آئے شوک پر سار تقریباً صبح ساڑھے دس گیارہ بجے کے آئے میں اور دوپیر کے ڈھائی بجے ابھی تک بزار میں گاگ نہیں بلکہ بزار بھی دیکھ سکتے ہیں سنت پر بجن آپ کو نہیں لگتا اس بڑھتی ہوئی منگائی کی وجہ سے کسمر میں کمی دیکھ جی ناظرین آپ نے سنا کہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ بڑھتی میں گائی کی وجہ سے دکاندار بھی پریشان ہے اور آج عید کا آخری روز ہے پر ناظرین لاہور کی مویشی منڈیوں میں گائے اور بیل کو تو نکیل ڈال دی گئی لیکن داموں کو نکیل نہ لی جا سگیاں منڈی میں جانور تو ختم ہونے کو ہے لیکن جو موجود ہیں ان کے دام آسمان سے بات کر رہے ہیں جانتے ہیں اپنے ریپورٹر جنیت اشرف سے جی جنیت کیسی مویشی منڈیاں ہیں لاہور کی مویشی سر کیا کہیں گے کس طرح جانور ابھی موجود ہیں اور کیا صورت حال دیکھیں کیا تہا تک خرید داری ہو منڈی میں جی اس وقت جانور جو ہیں وہ تداد میں کم ہے خرید زیادہ ہے بپاریوں کے ریٹ جو ہیں وہ اسمانوں پر ہیں کوشش تو جس نے قربانی کرنی ہے اس بپاری کے پاس ایک وائٹ کھرا ہے نو لاک مانگ رہا ہے چھے لاک لگا دی ہے ابھی تک ہماری بیعت سال رہی ہے لیکن ابھی فائنل نہیں ہو جو نو لاک جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور چھے لاک روپے اس کا لگا دیا گیا اور وہ جانور بھی ہم کوشش کریں گے آپ کو دکھائیں اگر میرے کیمرو من دکھائیں تو یہ وائٹ ہے موسیقی